بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی نیوز ٹی وی کے ساتھ عبید بٹی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان برزار عمران خان صاحب کے بقول وسیم اکرم پلس ان کو اس لئے وزیراعلا لگایا گیا تھا کہ وہ ایک پسماندہ علاقے سے تھے جنوبی پنجاب کا ایریا جو ڈی جی خان ہے وہاں کا علاقہ بارتھی وہاں سے تھے تو اس سے پہلے وہ دیگر سے ایسی جماعتوں میں رہے تو دو ہزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا وہ پی ٹی ای کے پلیٹ فارم سے لڑا اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کو وہ ایک آپشن کے طور پہ اچھے لگے اور ان کو وزیراعلا بنا دیا گیا شروع میں میڈیا ان کے خلاف رہا بہت ساری چیزیں جو تھی میڈیا کو ان کی شخصیت پسند نہیں تھی شکل پسند نہیں تھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ظاہر ہے ان کو تو ایسے پسند نہیں تھے تو ان کے خلاف بہت ساری جو ہیں وہ فیک خبریں پھلائی جاتی رہی جس میں انہوں نے ان پر الزامات یہ لگائے ہیں کہ کوئی بیورو گریٹ ہے تائر خرشید نام کا اور جس کا انہوں نے انتیار تعلق یہ بتایا ہے کہ وہ ان کے دورے مون ہیں یعنی ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بڑے پرانے ان کے واقفکار اور جان پہچان والے ہیں اور اس وقت ان کو جو ہے بڑی اہم سیٹ دی گئی ہے اور وہ مل جل کے عثمان بزار کے ساتھ جو ہے نا وہ کرپشن کا کوئی کام ہے تو اس سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں اچھا اس میں سب سے پہلے انہوں نے ذکر یہ کیا کہ جو رنگ روڈ کا منصوبہ ہے ساؤزرن لوپ ہے جو بیریئر ٹاؤن سے گزرے گا اس کے حوالے سے انہوں نے وی لاغ کیا کہ اے بزار جو ہیں وہ اس کو بننے نہیں دے رہے وہ ملک ریاض کو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں اور ان کا موقف یہ تھا کہ کسی قسم کا عدالتی سٹے موجود نہیں تھا لیکن اس کے باوجود عثمان بزار جو ہیں وہ وہ عدالتی سٹے کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ اس کو بننے نہیں دے رہے کیونکہ ملک ریاض نہیں چاہتے کہ وہ بیریئر ٹاؤن کے اندر سے گزرے ملک ریاض کا دل یہ ہے کہ اس کو رائٹ لیفٹ کر کے وہاں سے گزارا جائے اس سے چاہے قومی خزانے کا پچیس تیس عرب روپے زیادہ لگتا ہے لگز ہے لیکن ملک ریاض کا نقصان نہ ہو اس کے حوالے سے وہ جو رنگ روڈ آتھارٹی کے وکیل تھے احمد ایڈوکیٹ احمد اویس میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس چیز کو ڈینائے کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کوٹ کا میٹر ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ سارا رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایشو نہیں ہے اس میں عثمان بزار کا کوئی کردار نہیں ہے اس سے پہلے شباز شریف جو تھے انہوں نے فیور دی ملک ریاض کو کہ وہ زمین سرکاری تھی ایکوائر کر چکی تھی حکومت لیکن اس کے بعد ملک ریاض جو تھے ان کو گورنمنٹ نے بقاعدہ جو ہے نوٹیفکیشن جاری کر کے ان کو یہ اجازت دے دی کہ وہ زمین کو بیچیں اس پر ڈیولپمنٹ کریں اور وہ کر لی گئی دوہزار اٹھارہ میں جب حکومت آتی یہ طریقہ انصاف کی تو وہاں پہ جو امارات تھی ان کو گرایا گیا تو اس کے بعد انہوں نے سٹے لے لیا اور اس کے بعد جو سارا معاملہ ہے وہ کوٹ میں چل رہا ہے سپریم کوٹ میں بھی ایک ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ پینڈنگ پڑی بھی ہے تو یہ وہ وجہ ہے لیکن اینکر عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ایسی کوئی وجہ نہیں انہوں نے چیلنج کیا بقاعدہ وزیراللہ پنجاب کو کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے کس چاہے عدالت میں بلالیں مجھے چاہے لیگل نوٹس بچھیں یا کچھ بھی بیجیں میں ثابت کروں گا کہ دو سال جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اسٹے نہیں تھا آپ اپنی مرضی سے ملک ریاض کو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں بعد ازاں انہوں نے ایک اور وی لاغ کیا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ عثمان بزدار جو ہیں ان کے جو بھائی ہیں چھوٹے اور بڑے اور اس کے علاوہ تور بزدار نامی کچھ شخص ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو عثمان بزدار کے نام پر جو ہے وہ لوگوں سے کام کرواتے ہیں اس کے بدلے ان سے کمیشن لیتے ہیں ان کی تقررییاں کرواتے ہیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتے ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اندر وہ عثمان بزدار کے فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے ہوئے پیسے وصول کرتے ہیں اور عثمان بزدار کو بھی اس کا بینیفٹ دیا جاتا ہے اور عثمان بزدار کے حوالے سے انہوں نے مزید یہ کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ مزید بھی لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ عثمان بزدار کس طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں عمران خان کی حکومت کو ان کے ویئن کو تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس کو عثمان بزدار اینکر عمران خان نے یہ آفر بھی موجود رکھی کہ اگر ان میں میں کوئی چیز غلط کہہ رہا ہوں میں نے مکمل ریسرچ کی ہے تو عثمان بزدار کو پورا رائٹ ہے کہ مجھے بلائیں جس فورم کو ان کا دل کرے مجھے بلائے جائے مجھے سوال کیا جائے میں ان ساری چیزوں کو ثابت کروں گا تو اس میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں اور ترجمان ہیں فیاضل حسن چوہان انہوں نے جو ہے ایک بیان جاری کیا جس کے اندر انہوں نے تردید کی کہ ایسی کوئی بات درست نہیں ہے اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے نوٹس بجوا دیا انکر عمران خان کو پچیس کروڑ روپے کا نوٹس ہے لیگل کہ اگر آپ نے مافی نہ مانگی تو آپ کو یہ پچیس کروڑ کا جو ہے وہ حرجانہ حد کے عزت کے طور پر جمع کروانا پڑے گا اور عدالت جانا پڑے گا تو انکر عمران خان نے اس پہ جو ہے وہ تھوڑا سا آوٹریج بھی دکھایا سوڑا سا پرسنل بھی ہوئے لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ بلکل میں کوٹ میں جاؤں گا اور وہاں پہ یہ ثابت کروں گا کہ میں نے جو اس پہ باتیں کی ہیں وہ بلکل درست ہیں تو میرا خیال ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہیں اگر کوئی ایک بات کوئی ایک الزام بھی سچا ثابت ہوتا ہے تو عثمان بزدار کے لیے بہت شدید مشکل ہو جائے گی کیونکہ جب معاملہ کوٹ میں پہنچتا ہے تو وہاں پھر باتیں وہ والی نہیں رہتی ہیں جو اس سے پہلے ہوتی ہیں کہ آپ ایک شخص آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں آپ خاموشی سے سن لیتے ہیں یا کچھ نہیں کہتے اور وہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو اس طرح یقین نہیں آتا لیکن جب معاملہ کوٹ کے اندر آ جائے گا تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی اینکر عمران خان کے پاس اگر یہ سارے ثبوت موجود ہیں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو اسمان بزدار کے لیے بہت شدید مشکل کھڑی ہونے والی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں جو جو دعوے کیے ہیں اس کے مطابق جب کوئی چیز غلط ثابت ہو گئی وہاں پہ کہ جو اسمان بزدار کسی قسم کی کرپشن میں ملویس ہیں یا کسی غلط کام میں ملویس ہیں یا کسی سرکاری افسر کو انہوں نے اپنے لیے استعمال کیے یا اس کو ہٹایا اس لیے ہے کیونکہ وہ ان کے رستے میں رکاوٹ بن رہا تھا تو اس سے تحریک انصاف حکومت جو ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اینکر عمران خان والا معاملہ تو الگ ہو گیا کہ چلو وہ تو جب ان کو کوٹ میں بلایا جائے گا وہ معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے لیکن اس سے بڑا ایک اور معاملہ جو ہے سردار اسپان بزدار پر پڑ گیا ہے اور وہ ہے نیب کیس کا اب نیب نے ان کو طلب کر لیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر ائرپورٹ کے قریب ایک نیا ہوتل بن رہا ہے وہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا اور اس ہوتل نے شراب کے لائسنس کے لیے جو ہے وہ ابھی جو پروپر ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تحت اپلائیڈ نہیں کیا تھا کیونکہ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب تک اس کو سٹیٹس نہیں ملتا فور سٹار فائف سٹار اور اس کے علاوہ اس کے ریجسٹریشنز ہوتی ہیں ٹوریزم کے حوالے سے تب تک وہ شراب کا لائسنس نہیں ملتا ہوتا لیکن اس ہوتل نے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر یہ خبر اینکر عمران خان نہیں دی ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو چینلز ہیں انہوں نے تو یہ ریپورٹ کیا ہے کہ عثمان بزار کو نیب نے بلایا اس کیس کے اندر لیکن عمران خان کی تفصیلات کے مطابق پانچ کروڑ روپے کی جو کرپشن ہے ڈی پیو ہیں ان کے رشتدار ہیں عثمان بزار کے ان کے پوپا جی لگتے ہیں امیر تیمور بزار انہوں نے پانچ کروڑ کی کرپشن جو ہے وہ وصول کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے تعلق استعمال کرتے ہوئے وہ لائسنس جو ہے وہ ان کو جاری کروا دیا جبکہ ایکسائز جو ہے وہ لائسنس جاری کرتا ہوتا تو ایکسائز کو اس ہوتل نے درخواست کی تھی تین دفعہ تو انہوں نے وہ سمری سی ایم آفیس بجوائی تو سی ایم آفیس نے ان کو واپس بھی دی کہ آپ اس کا کچھ کر لیں ہم اس پہ نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر ہے جو معاملہ ہوتا جس پہ سائن ہو جائیں سگنچر ہو جائیں سی ایم کے یا ان کے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے تو وہ اس پہ ذمہ داری بنتی ہے لیکن اس پہ جو سی ایم آفیس کی طرف سے تردید آئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سی ایم آفیس میں سمری نہیں آئی تھی سی ایم آفیس کا لینہ دینا ہی نہیں ہے سی ایم آفیس کے پاس اگر آئی تھی تو انہوں نے واپس بجوائی تھی کہ یہ معاملہ سی ایم کے انڈر نہیں آتا یہ ایکسائز کے پاس ہی آتا ہے جبکہ جو ایکسائز کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تین دفعہ جو ہے سمری سی ایم آفیس بجوائی اور کہا کہ بھئی ہم اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کے باوجود ہمیں کہا گیا کہ کر دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ لائسنس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اب نیب نے ان کو طلب کیا ہے اسی معاملے کے اندر اب وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نیب ان سے کیا سوالات کرتا ہے وزیراعلا نے جو ہے نو اگست کو اپنی پریس کانفرنس کرتے ہوئے جب یہ ٹری پلانٹیشن کی کمپین تھی تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک نہیں دس نیب بھی انہیں بلائے تو جانے کو تیار ہوں مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جبکہ انکر عمران خان کے حوالے سے انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کوئی جواب نہیں دیا البتہ نیب کی حوالے سے انہوں نے جو میڈیا نے سوال کیا تھا اس پر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ جائیں گے وہ پیش ہوں گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے پہلے وہ چینی کمیشن کا جو معاملہ تھا اس کے سامنے بھی ایف آئی اے اور جو دیگر جو ادارے تھے ان کی جو ہائی آتھارٹی کمیشن ایک بنایا گیا تھا تو ان کے سامنے وہ پیش ہو چکے ہیں اس لئے انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اب اس پر مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے عثمان بزدار سے کہ اس سے پہلے علیم خان پر الزام لگا تھا نیب کی طرف سے تو انہوں نے استیفہ دیا اور اس کے بعد جا کے انہوں نے تحقیقات کا سامنا کیا اور بعد ازاں وہاں سے واپس آ کے دوبارہ انہوں نے مزارت کا حلف لیا اس کے لئے سبتین خان جو وزید تھے انہوں نے بھی اسی طرح استیفہ دیا اور واپس آ کے جو ہے دوبارہ انہوں نے اپنا حلف لیا اب عثمان بزدار سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ بھی استیفہ دیں گے کہ ان پر یہ الزام لگا ہے نیب نے ان کو بلا لیا ہے تو وہ ان کے سامنے اپنی یہ انکوائری بغتنے سے پہلے استیفہ دے کے جائیں اس کے بعد کلین ہو کلینوں کے واپس آئیں اور آ کے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا حلف نہ آلف اٹھا لیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سی ایم ہے اور اگر وہ سیٹ چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد بہت سارا سیاسی بران آ سکتا ہے بہت سارے سیاسی مسائل ہو سکتے ہیں اور ویسے بھی عثمان بزدار نہیں چھوڑنا چاہیں گے اب دیکھتے یہ ہے کہ نیب نے ان کو بارہ تاریخ کو بلایا ہے تو وہاں پہ وہ کیا جواب دیتے ہیں نیب نے ان کو سوال نامہ جو ہے وہ بجوا دیا گیا اس پر مکمل سارے سوال لکھے گئے ہیں کہ جس جس طرح سے وہ معاملہ تھا کہ ہوتل کے پاس جو ہے وہ ساری ریکوائیمنٹس کمپلیٹ نہیں تھی وہ سارے معاملات کمپلیٹ نہیں تھے لیکن انہوں نے جو ایکسائز آفس کو کہا ایکسائز آفس نے آپ کو بھیجی سمری اور آپ نے وہ سمری جو ہے اس کو آپ نے سائن کیا اور سی ایم کا کہنا ہے کہ میں نے اس کو سائن نہیں کیا تو اب یہ بارہ تاریخ کے بعد ہی پتہ سے لے گا کہ وہاں پہ کیا جواب دیا گیا ہے اور کیا چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس کے علاوہ جن لیمٹیڈ دنوں کا ٹائم دیا گیا ہے انکر عمران خان کو معافی مانگنے کے لیے اور انہوں نے تو معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ جب کورٹ میں جاتا ہے تو اسمان بزدار کا وہاں پہ کیا بنتا ہے کہ جو جو الزامات ان پہ لگے تور بزدار اور اس طرح کے دیگر لوگوں کے حوالے سے یا جن جن لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ نوکنیاں دی یا کسی کسی فارس کی یا کسی سے انہوں نے رشوت کے پیسے پکڑے اور یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ انکر عمران خان نے اپنے وی لاغ میں بتائی ہیں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں ان کے یوٹیوب پر تقریباً دس وی لاغ ہیں وہ وہاں پہ یہ موجود ہیں تو اس کے بعد یہ مزید چیزیں سامنے آئیں گی اگر تو کوئی ایک الزام بھی ثابت ہوتا ہے تو میرا خیال ہے یہ اپی ٹی آئی کے لیے بھی عمران خان کے لیے بھی اور اسمان بزدار کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ چیزیں غلط ثابت ہو گئیں تو میرا خیال ہے اسمان بزدار جتنے اب طاقتور ہیں اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئیں گے کیونکہ جب کسی پر الزام لگتا ہے تو ایک دفعہ چیزیں مشکوک ہوتی ہیں لیکن جب وہ الزام کلین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس شخص کو کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں رہتا جس طرح پہلے سے وہ کام کر رہے ہیں اپوزیشن کے پریشر کے باوجود سارا کچھ اور ہے اس کے بعد وہ مزید جو ہے وائٹن طریقے سے اپنا رول جو ہے وہ پنجاب کی وزارت اللہ میں ادا کریں گے ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے اور آپ کے جو کوئی بھی رائے ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے اللہ حافظ